بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اطرام میڈیا کے میرے لادلو آج کافی عرصے بعد آپ کا اور ہمارا ملاکڑا ہو رہا ہے کیونکہ الیکشن کی مصروفیت کی وجہ سے اسلام آباد میں ہماری اتنی پریزنس نہیں رہی بلکہ ہوئی نہیں ہے آج الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں ایک نوٹس ملا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن میں آ کے ہم پیش ہوں اور اپنی جو ہیں وہ جو الیگیشنز تھی ان کا جواب دیں آج میں اور میرے وکلا الیکشن کمیشن کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کوٹ نمبر ون میں ہماری ہیرنگ ہوئی ہے اور اس ہیرنگ میں جو الیکشن کمیشن کا ایک ہمارے نوٹس کے ساتھ جو کانٹنٹ تھے اس میں سوال و جواب ہوا ہے جو الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لکھا ہوا تھا کہ آن ڈی ریپورٹ آف ڈسٹرک الیکشن کمیشن اینڈ ڈسٹرک مانیٹرنگ آفیسر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمیں سمن کر رہا ہے ہماری وکلا کی یہ الیکشن کمیشن سے استعداد تھی کہ جس ریپورٹ کی بنیاد پہ ہمیں سمن کیا گیا ہے یہ نوٹس کیا گیا ہے وہ ریپورٹ کی کاپی ہمیں دینا اشہ ضروری ہے جب تک ریپورٹ کی کاپی ہمیں نہیں ملتی ہم اپنا جو ہے وہ جواب داہل نہیں کرا سکتے الیکشن کمیشن نے ہماری استعداد کو منظور کرتے ہوئے جمعیرات کو پندرہ فیبرری کو پندرہ کو ہمیں ریپورٹ کے بعد اپنا جواب داہل کرانے کا موقع دیا ہے اور انشاءاللہ جو حقائق پہ مبنی جو وہاں کی صورتحال تھی جو نیس سیونٹی کے اندر جس طرح کا الیکشن ہو رہا تھا جو اس کے ساتھ جڑا پولیس کا رول تھا اور جو اوورال ایک ٹھپے پہ ٹھپا پروگرام چل رہا تھا ان ہاتھوں کو روکنے کے لیے ہم لوگ صبح سے لے کے رات تک مصروف عمل تھے اور پورے پولنگ سٹیشنز کے وزٹ کے بعد تین سو کاسی میرے حلقے کے پولنگ سٹیشنز تھے اور ان تین سو کاسی میں جہاں جہاں میکسیمم ہم جا سکتے تھے کہ وہاں ایک ہی طرح کی صورتحال تھی اور میں نے خود الیکشن کمیشن صاحب کے مطلقہ کوٹ میں یہ عرض کیا ہے کہ ہمارا الیکشن کا پورے پروسس کے اندر ایک ایک پولیس آفیسر ہزاروں ووٹرز کو کسی طرح بھی کنٹرول کرنے کے لیے نکافی تھا اور وہ اپنی جان بچا کے ان گنڈوں اور بدماشوں کے سامنے قانون کی وردی پہن کے قانون کا تحفظ کرنے کی بجائے وہ خود ہی ارغمال تھا اور وہ ایک سائٹ پہ خموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا تھا اور ہمیں قانون اور آئین کی پاسداری کرنا ہمارے ہر سٹیزن کا فرض ہے اور ہم کسی صورت بھی نہ قانون کو ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں نہ لیا ہے اور نہ لیں گے لیکن جب قانون کے محافظ قانون کی وردی پہن کے قانون کی دھجیاں بکھیرنے والے اور قانون کا جنازہ نکالنے والی کی سہولتی کاری کریں گے تو پھر عوام جو ہے وہ قانون ہاتھ میں لینے پہ مجبور ہو جائے گی تو یہ وہ بدقسمت پہلو تھا جو الیکشن کی دن میں ہر شخص نے اپنی آنکھوں سے پولیس کی بے بسی کو بھی دیکھا اور جو پولنگ سٹیشنوں پہ ہو رہا تھا اس کا مشاہدہ بھی کیا تو لہذا میں پور امید ہوں کہ الیکشن کمیشن پندرہ طریق کو جو حقائق ہیں کیونکہ ایک ویڈیو کی بنیاد پہ کوئی نتیجہ حض نہیں کیا جا سکتا ہمارے پاس جو ویڈیوز ہیں جو ہم نے ہر پولنگ سٹیشن کی بنائی ہیں کس طرح سے وہ ان پولنگ سٹیشنز پہ ون سائیڈی ٹریفک چال رہی تھی کس طرح سے پولیس کا خموش تماشائی کا کردار تھا اور کس طرح پولیس جو ہے وہ بے بسی کی تصویر بنے ایک سہولت کاری کا کردار ادا کر رہی تھی تو وہ ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ ایک ویڈیو نہیں جتنی ویڈیو ہم نے اس دن بنائی ہیں وہ سب بھی اس دن چلائی جائیں الیکشن کمیشن ان کا بھی مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ کیا وہاں زادانہ منصفانہ اور شفاف الیکشن ہوا ہے اور پولیس کا وہاں جو بے اس رول تھا اس پہ بھی کلائی عمل تیار کرے تو پندرہ طریق کو ہمیں دوبارہ بلائیا گیا ہے انشاءاللہ جو ہمارے پاس آویلیبل حقائق ہیں وہ ہم لے کے آئیں گے اور صرف این اے سیونٹی کا مقدمہ نہیں یہ ہر حلقے میں جہاں جہاں گھنڈا گردی ہوئی جہاں جہاں بدماشی ہوئی جہاں جہاں ڈاکہ زنی ہوئی ان سب کے حق کے لیے ہم کھڑے ہوں گے بات کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ رول افلاہ پرویل کرے اور جو قانون کے محافظ ہیں وہ قانون کی پاسداری کو یقینی بنائیں آپ سب کا بہت شکریہ بہت شکریہ